تان کے حوالے سوری آپ ذرا فوجی سربراہ جنرل منوج مکو نروانے کے حوالے سے بھی آپ کو ایک اپڈیٹ دیتے چلیں چونکہ لڈاک کے اندر کیا صورتحال ہے فوج کی اس وقت نظر ہے بری فوج فیضائیہ پہلے لگتار سرگرم تھے لیکن اس سب کے بیچ میں فوجی سربراہ ایم ایم نروانے نے سیاچن کا دورہ کیا ہے اور مشرقی لڈاک کے اندر بھی سلامتی صورتحال کا از خود انہوں نے جائزہ لیا ہے بارہ سے پندرہ گھنٹے انہوں نے لڈاک کے اندر بتائے ہیں اور لیفنی جنرل مینن سے جب ان کی بات چیت ہوئی تو آرمی چیف کو انہوں نے بریفنگ دی باقاعدہ جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ منوج مکو نروانے کے سامنے رکھی لڈاک میں فوجی انخلاق دس فروری کو جو پہلی اہم پیش رفت بھارت اور چین کے درمیان تقریباً دس ماہ کا تاتل ختم ہوتا یا کشیدگی کم ہوتی نظر آئی تھی اس کے بعد یہ پہلا بڑا اور اہم دورہ ہے جہاں پر صورتحال کا از خود لیفنی جنرل منوج مکو نروانے نے اس وقت کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے اس دورے کی ایک خاص بات اور بھی ہے چونکہ جب بھارت اور چین کے بیچ کشیدگی کو ختم کرنے کی کوششیں ہوئی تھی اس وقت بھی یہ خبر آتی ہے آ رہی ہے کہ دونوں افواج مزید کچھ علاقوں کے اندر اپنی اپنی فوجیں پیچھے آٹے یا صورتحال کنٹرول میں ہوں اس کے لیے مزید باتچیت اس وقت ضرور چل رہی ہے کوششیں کی جا رہی ہیں ان سب کے بیچ میں کافی اہم دورہ اس وقت اہم ایم نروانے کا اشفاق لداخ کا مانا جا رہا ہے بلکل جنرل صاحب کا دورہ لداخ ہے اور کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ تو ہم نے لیکن ایک چیز جو میں نے پہلے خبر آمنا ہے بارت اور پاکستان کے حوالے سے پتہ ہوں اس میں ایک اپ ڈیٹ بڑا ایمپورٹن ہے جو میں رہ گیا تھا کشمیر پہلے یا ٹیررزم پہلے یہ بڑا سوال تھا کہ کشمیر فرس اور ٹیررزم فرس یہ سوال پوچھا گیا ہے جنرل باجوا سے تو ان نے کہا کہ یہ آج کے دن میں کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کشمیر پہلے یا دشتگردی کا معاملہ پہلے دونوں کو سفے اول پر رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا اور سابتی انہوں نے کہا کہ جس طرح کی صورتحال بنی ہے کرونا وائرس وائرس سے اس وجہ سے پیشرفت آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے لیکن امید ضرور ہے کہ حالات تھوڑے سے بہتر ہو تو اس مہاز پر بھی آگے بڑھا جائے گا یعنی نہ تو اب وہ شہرک والا معاملہ کہیں دکھے گا آپ کو اور نہ ہی کچھ اور دکھے گا باجوا نے بڑی چیزیں آہستہ آہستہ کر کے کلیر کرنے کی کوشش کی ہے پڑھئے گا پاکستان کے اکبارات آج بڑی دیتیل آئیے چلیے